آسٹریلیا کے قلعہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب فائنل ری میچ کو لے کر آئی سی سی نے لیا بڑا فیصلہ اتنی بجے شروع ہوگا مقابلہ نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں پارت اور آسٹریلیا کے بیچ ورڈ کپ کے فائنل مہا مقابلے میں ایمپائر کی بائیمانی اس کے ساتھ یہاں پر آسٹریلیا ہے ٹیم کے بڑی بائیمانی کی وجہ سے آئی سی سی نے بڑا فیصلہ لیا اور اب اس فائنل ورڈ کپ کے مقابلے کو دوبارہ کروایا جائے گا جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فائنل کی وینر ٹیم بنے گی تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تمام جانکاری آخر کار یہ مقابلہ کب شروع ہوگا کس طرح سے لائیو دیکھ سکیں گے کون سے کھلاری اتریں گے کیا رن نیتی رہے گی تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے کہ بارتی ایٹیم اپنے فائنل کے مقابلے میں ملی ہار کا بدلہ اس ری فائنل میچ میں لے تو اور فائنل کی ٹروپی اپنے نام پر کرے تو تو دوستو ہم بات کرے بھارت اور آسٹریلیا کے اس مہا مقابلے کے بارے میں تو آسٹریلیا ایٹیم نے جہاں پر بائیمانی سے ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام پر کیا کاس کر کہ اس مقابلے میں ایمپائر کی بڑی بائیمانی دیکھنے کو ملی تھی ہم بات کرے ان بڑی بائیمانیوں کی جو بھارتی ایٹیم کے ساتھ ہوئی تھی تو یہاں پر سب سے بڑی بائیمانی رہی تھی روید سرما کا وہ بڑا کیج جہاں پر روید سرما کا بھی بہترین پوم میں اتر چکے تھے لیکن یہاں پر ایمپائر نے تھیان بھی نہیں دیا اور یہاں پر روید کا کیج جو کی ٹروپ ہو چکا تھا لیکن ان کو پھر بھی آؤٹ دیا گیا تو ایسے میں روید سرما کا کیج ایک بھارتی ٹیم کے لیے ٹرننگ پوائنٹ رہا تھا تو اس کے بعد جب ورات کوہلی میدان پر کھیلنے اترے تو کوہلی کے ساتھ بھی بڑی بائیمانی ہوئی کیونکہ کوہلی نے جب آخری گین پر وہ آؤٹ تھی تو وہ جب نو بول تھی یعنی کہ انہیں یہاں پر پری ہٹ ملنا تھا لیکن ورات کوہلی کو یہاں پر نو بول نہیں دی گئی اور انہیں یہاں پر آؤٹ کا قرار دیا گیا اس کے بعد بھارتی ٹیم کی سبھی امیدیں ٹوٹتی ہوئی دکھی اس کے بعد بڑی تیسری بائیمانی دیکھنے کو ملی تھی جسپرید بومرہ کے ساتھ یہاں پر جسپرید بومرہ نے کافی بہترین گیند پھینکی تھی ٹریویس ہیڈ پوری طرح سے آؤٹ ہو چکے تھے پارت کے پاس ریویو باقی نہیں تھا اور یہاں پر آسٹریلیا ٹیم نے اس مقابلے میں بائیمانی کرتے ہوئے ٹریویس ہیڈ کو آؤٹ نہیں دیا تھا یہاں پر ایمپائر نے جس کی وجہ سے ٹریویس ہیڈ کو نیا جیوندان ملا اور یہاں پر آسٹریلیا ٹیم نے فائنل کا کتاب اٹھایا لیکن جب ان تینوں بڑی بائیمانی کی جہاچ آئی سیسی نے دوبارہ جب میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ اب فائنل کے مقابلے کو لے کر پارتی ٹیم دوبارہ میدان پر اترے گی اور یہ مقابلہ پوری طرح سے ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں کھلا جائے گا یعنی کہ یہاں پر یہ مقابلہ بیس بیس آور کا آج دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر پارتی ٹیم انہی دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی یعنی کہ آئی سیسی نے یہ بھی بڑا فیصلہ لیا کہ بھارت بھی نہ بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اترے گی اور آسٹریلیا ٹیم بھی انہی کھلاڑیوں کو جوڑے گی یعنی کہ پلائنگ لاؤن میں کوئی بھی بڑا بدلاؤ ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا تو اس کے ساتھ یہاں پر اس مقابلے کے بعد ٹوز بھی دوبارہ ہوگا اور مقابلہ بیس بیس آور کا کھیلا جائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پارتی ٹیم اس بیس آور کے مہا مقابلے میں دمدار طریقے سے مقابلے کو جیت کر فائنل کا کتاب اپنے نام پر کر پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دن نواد دوستو